جنسی زیادتی کو منظریں آم پہ لانا ہے زیادتی کرنے والا شخص کوئی آم شخص نہیں بلکہ بابر آزم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے لاہور کی رہائشی لڑکی کے سنگین الزامات اردو پوائنٹ کی جانب سے نیوزیلنڈ میں موجود بابر آزم سے رابطہ تفصیلات کے مداوک پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹ اردو پوائنٹ کے نمائندہ خصوصی خالد بھٹی کی جانب سے لاہور کی رہائشی لڑکی کے بابر آزم پر لگائے جانے والے سنگین الزامات کے بعد نیوزیلنڈ میں موجود قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم سے رابطہ کیا گیا ہے حمیزہ مقتار کے الزامات کے حوالے سے سوال کیے جانے پر قومی ٹیم کے کپتان کی جانب سے الزامات کا کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا گیا بابر آزم نے اردو پوائنٹ کے نمائندہ خصوصی کو اپنے مینجر سے بات کرنے کی تلقیم کرتی دوسری جانب حمیزہ مقتار کی جانب سے اردو پوائنٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں قومی ٹیم کے کپتان پر سنگین الزامات آئیت کیے گئے حمیزہ مقتار کا دعویٰ ہے کہ بابر آزم نے 2010 اے میں انہیں ان کے گھر میں شادی کی پیشکش کی تھی لیکن دونوں خاندان متفق نہیں تھے وہ 2011 میں بابر کے ساتھ کورٹ میریج کے لیے بھاگے اور پھر گول برگ اور پنجاب ہاؤسنگ سوسائیٹی میں مختلف مکانوں میں رہائش پذیر رہیں بابر نے حالات دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا حمیزہ کے مطابق انہوں نے سیلون پر نوکری کر کے حاصل ہونے والی تمام آمدنی بابر آزم کو دے دی تھی بابر آزم نے مجھے مارنے اور ڈرانے کی دھمکیاں دی ہیں میری قانونی کارروائی کے بارے لیگل ٹیم بتا سکتی ہے میں دس سال سے خاموش نہیں بلکہ 2017 میں بھی پولیس ٹیشن گئی میری وہاں شکایت رجسٹر تھی لیکن صلاح اس لیے کی تھی کہ مجھے بابر آزم سے حد زیادہ محبت ہے محبت تھی تو میں اس حد تک گئی بغیر لالچ تو کوئی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا میرا کوئی لالچ نہیں محبت کرنے والا ریکارڈ نہیں رکھتا محبت تھی تو میں نے یہاں تک اس کا ساتھ دیا میں بابر آزم کے ایک پیسے کی روادار نہیں میں سیلف میٹ خاتون میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی جدہ اور جہت کی کہ یہ کسی مقام پر پہنچ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بھی بڑی محنت کی ہے وہ بڑا کابل پلئر ہے لیکن یہ سب کچھ بننے کے لیے انسان کو مالی امداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے بابر آزم کے چار سال میں کروڑوں روپے ہوں گے بیوٹی پارلر میں چالیس ہزار کما رہی ہوتی تو سب اس پر خرچ کرتی تھی آئی فون چار سے آئی فون آٹھ تک میں نے اسے لے کر دیے ستر پانکھا کا میرے اوپر سود چڑھایا یہ سود میں نے ایک سال قبل اتارے ہیں اس کو موبائل فون اکسات پر لے کر دیے میں نے کبھی کوئی ثبوت پاس نہیں رکھے میرا مطالبہ پیسوں کا نہیں بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ میری محنت کا مجھے کیا سلا دیا میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے میں ہر جگہ پر آواز اٹھاؤں گی کیونکہ مجھے نظر آ گیا ہے کہ بابر آزم کی طرف سے مجھے صاف انکار ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بابر آزم کو مالی عیانت دے کر ٹرکیٹر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے سامنے بابر آزم کے ہاتھوں برداشت کیے گئے جنسی اور مالی استحاصال پر روشنی ڈالنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ بابر کا قومی ٹیم کے انتخاب کے بعد ہی اس کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا انہوں نے کہا کہ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی اور بابر نے بادا کیا تھا کہ جب وقت ٹھیک ہوگا تو وہ ان سے شادی کر لیں گے حمیزہ نے دعویٰ کیا کہ 2015 میں وہ حاملہ ہو گئی تھی اور جب بابر کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھ پر تشدف کیا اور بعد میں مجھے اپنے دو دوستوں اور بھائی کی مدد سے اس کا تحمل پر مجبور کیا حمیزہ نے دعویٰ کیا کہ اس امان قادر کو اس سارے باقے کے بارے میں بھی معلوم تھا حمیزہ نے بتایا کہ بابر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر باپس جا کر رہے لے کھانا سے صلاح کر لیں دورہ اے نیوزی لینڈ پر جانے سے پہلے اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھنکیاں دیں حمیزہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے پی سی بی اور تھانا نصیر آباد میں بھی بابر آزم کے خلاف کارروائی کی درخواستیں دیں لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے حمیزہ مقتال نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان پرکیٹ بورٹ فوری طور پر بابر آزم کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اسے کپتانی سے ہٹائے ونا میں پی سی بی کے دفتر کے باہر خود سوزی کر لوں گی خاتون نے الزام لگایا کہ پی سی بی کی جانب سے دلوائے جانے والے کمروں میں ساتھ والا کمرہ ہمیشہ میرا ہوتا تھا اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجر پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر